کچھ کہنا چاہیں گے آپ پھر بھی کچھ کہہ دیں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہی بدکسمتی ہے یہ ڈیسیبل لوگ جو ہوتے ہیں یہ ذہنی معذور انسان جو ہوتے ہیں ان کو حکومتی توجہ جو ہے وہ نہیں دی جاتی یہ ہمارے معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایسا طبقہ ہے جن کی پروپر طرح سے دیکھ باننا کرنے کی وجہ سے یہ زندگی کی دوڑ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور اسی طرح سے یہ روڈوں پر اور مختلف جگہوں پر یہ دھکے کھاتے رہتے ہیں یہ شخص پنجاب حکومت کی توجہ کا منتظر ہے یہ شخص مریم نواز کی امداد کا منتظر ہے جی آپ کیا کہنا چاہیں گے کچھ کہنا چاہیں گے آپ یہ دیکھ سکتے آپ یہ بول بھی نہیں سکتے یہ ذہنی طور پر مکمل طور پر ڈسٹرپ ہے اور گورنمنٹ کی امداد کے یہ منتظر ہے کچھ کہنا چاہیں گے آپ پھر بھی کچھ کہہ دیں کچھ نہیں نہ بول سکتے اور حکومتی توجہوں کے منتظر ہیں اور یہ توجہوں کے منتظر ہیں ہر چیز یہی چھوڑ جانی ہے جو ہمینیٹی ہے وہ میٹر کرتی ہے ہمین نسم جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں اور یہاں پر یہ چیز جو ہے یہاں میں دیکھنے میں نظر آنے چاہیے تو ایک مرتبہ پھر میں پنجاب حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں جیسی ہم پنجاب جو ہے ان سے مطالبہ کرتا ہوں مریم نواز سے ان کی فیل فور مدد کی جائے تاکہ یہ ذہنی طور پر ریکاور ہو شکے اور یہ بول سکے اور یہ معاشرے کے اندر اپنی طرح اپنی صحیح طرح سے زندگی جو ہے وہ سروائیو کر سکے میں امید کرتا ہوں کہ میرے یہ سٹیٹمنٹ پر میری اس نیوز پر بہت جالت ایکشن لے جائے گا تو یہی سے اپنے میسوان بلالامزہ کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے دیمین نیوز